گلبرگر شہر کے خوزہ کولونی میں موجود دی سیٹی اسکول میں اسم سپر ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل ٹیم نے ہیلپ ٹو نیڈی پرسن فانڈیشن کے ساتھ مل کر فری ہیلٹ چیک اپ کیمپ آرگنائز کیا تھا جس میں کل تین سو کے خریب پیشنٹس کو فری ہیلٹ چیک اپ اور فری میڈیسن دیا گیا ہے اسم سپر ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل غریب ضرورت مند مریضوں کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر مفت علاج کرتے دیکھا گیا ہے لگاتر گلبرگر شہر میں اسم ہسپیٹل فری ہیلٹ کیمپ کے ذریعے ہزاروں غریب مجبور مریضوں کا مفت علاج کرتے آ رہا ہے اور ہیلٹ کیمپ کے علاوہ جب کوئی مجبور مریض ہسپیٹل کو علاج کے لیے آتا ہے تو اسم ہسپیٹل کے مینجمنٹ مریض سے ناک کے برابار فیس لے کر علاج کرتے آ رہے ہیں اور حال ہی میں گلبرگر شہر نے دیکھا ہے غریب پریوار کے بچے تلسمیہ جیسی جان لیوہ بیماری کا شکار ہونے سے پریوار کافی پریشان تھا اس پریوار نے اپنی ایک بیٹی کو تلسمیہ بیماری کی وجہ سے کھو دیا اور باقی بچے دو لڑکے بھی اسی بیماری کا شکار ہوئے ہیں ان بچوں کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپیوں کا خرچ بتایا گیا اسم ہسپیٹل کے مینجمنٹ کو اس پریشان پریوار کی خبر ملتے ہی فیض مرزا بیک، افروز مرزا بیک اور برادرز نے ان بچوں کے مکمل علاج کی ذمہ داری لیتے ہوئے فری آف کاشٹ، آپریشن اور دیگر فردہ ٹریٹمنٹ کی ذمہ داری لی ہے کچھ دن پہلے اس معصوم بچے کو آپریشن بھی کیا گیا اور اسم سپر ملٹی سپیٹی ہسپیٹل ایسے کئی غریب مریضوں کی مدد کرتے آ رہا ہیں دی سٹی اسکول میں ہیلپ ٹو نیڈی پرسن فانڈیشن کے ساتھ مل کر اسم سپر ملٹی سپیٹی ہسپیٹل ٹیم نے تین سو کے غریب مریضوں کا فری ہیل چک اپ کے علاوہ انہیں فری میڈیشن بھی دیا گیا ہے اور مزید ٹریٹمنٹ اسم ہسپیٹل میں کیا جائے گا اوڑا فنون ٹال آج ہم یہاں پہ گیاظر ہوئے کیونکہ ابھی آج کا مین ریزن ہے کیاپسہ جو کی اورگنائز کیا گیا ہے ہیلپ ٹو نیڈی پرسن فانڈیشن اور اسم ہسپیٹل کے کوپریشن سے یہ ایک بہت ہی اچھا ڈیسیزن ہے کیونکہ سماج میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹریٹمنٹ افورڈ کرنے کی آرتک بیوستہ نہیں ہوتی تو ابھی یہ جو کیمپ ہوتے ہیں ہیلتھ کیمپ جو فری میں ٹیبلٹس دیتے ہیں یا فری میں ڈائیگنوسیس ہوتا ہے اس سے ان کی جو بیسک سے بیسک بھی نیڈ ہے یا جو بڑی بھی پرابلم ہے وہ گراس لٹ لیول میں ڈائیگنوس ہو جاتی ہے کی ابھی رہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو لگتا ہے کہ چھوٹا بیماری ہے ان کو زیادہ تر اس کا نالج نہیں ہوتا ایسے کیمپ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک ایسے میڈیکل کا ایسا تھوڑا سا نالج آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تھوڑی ایسی بیماری ہے ہمیں ٹریٹمنٹ لینا ہے اس کے لیے اس کا بڑا ٹریٹمنٹ لگے گا ایسے ہیلتھ کیمپ سے ایسے لوگوں میں ایسی بیماری ہے سر یہ دیکھیں ابھی تک تو ہم نے 50-60-70 بیپل کو دیکھا ہے تو بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر بودوں تک سب کا بیسک ٹریٹمنٹ جو ہے دے دیا ہے جن کو ابھی جن کو اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جیسے کی آنکھوں کی سرجری یا پھر کئی اور جو اور سرجری چاہیے جیسے کی پائلوریڈل سائنس وغیرہ جس کی اور سرجری چاہیے بیسک سرجری چاہیے یا پھر ایڈوانس سرجری چاہیے ان کو آلڑی ہم نے ریفر کر دیا ہے تو اس کا بھی جو ہے ٹریٹمنٹ جب آئیں گے اس کے ساب سے کرا جائے گا آفٹر ایویویشن تو بیسکلی اتنا جو ہو رہا ہے ابھی تک تو سیکسیس فول رہا ہے کہ ابھی میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسے کیمپس اور بھی ہو کہ لوگوں تک اور بھی مزد پہنچے کہ ابھی بھی ایسے بیماریاں ہیں جن کو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں مگر آگے جا کر بہت بڑی بن جانتی تو میرے میرے جل کا خواہیش کیا ہے کہ ابھی اگر آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ایسے کیایم کا فائدہ اٹھا تو میں تیجل شکریہ دا کرتا ہوں جو ایسے ہسپٹل کے ساتھ اور اپرچینیٹی کے لئے تھانک یو بولنا چاہتا ہوں میں شیخ آزم جنرل مینجر ایسے ہسپٹل کے سی بات کر رہا ہوں جیسے دیکھ رہے جانتے ہے کہ بہت اللہ بہت اچھا سا یہاں پہ جو نے ایک فری ہل چک اپ کیا گیا ہے ہم لوگوں ہسپٹل کی طرف سے جو ہے نا انجیو فانڈیشن انجیو فانڈیشن جو ہے بہت اچھا یہ لوگوں نے انتظام کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ چلتے رہے منت کیونکہ کیونکہ ہوتا ہے کہ کچھ پیشن ایسے لوگ ہیں جو آپ نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آ سکتے ہیں تو میڈیشن لگ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگوں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے واسیم بھائی آزر بھائی کے جیسے انجیو کے ساتھ ہم لوگ کام کہ ہم لوگ ہم لوگ بھی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آئندہ بھی ایسے جتنے بھی فری ہل رہیں گے یہی انجیو نے بلکہ کسی بھی انجیو ہے گلو بھائی آپ لوگ آ سکتے ہم سے مل سکتے مل کے آئی سے فری چک کیمپ کنیٹ کروا سکتے ہے بہت سبھے سے رش بھی بہت آئے میڈیسن ہم کو کنٹین مگانا پڑ رہا ہے یہاں پہ نہ تو انجیو والوں نے کچھ چارج کیا ہے نہ تو ہسپیٹل والوں نے کچھ چارج کیا ہے ہیانا جو سکتے سکول میں فری کیمپ رکھا آگیا ہے ہیلپ ٹو نیڈی فرسن فونڈیشن انجیو اسیم ہسپیٹل آپ کے سپر سپیسیلیٹی ہاں ڈاکٹر ساب جو آگئے ہیانا دیکھنے کے واس سے میں آگئے ہوں تھری کیمپ میں جو ہیلاج بھی کرایا اور شگر کا ٹیسٹ کرا دیا اور جنرل یکی نیستہ وہ بھی کرا دیا ہوں جو اچھی سپیٹل کی جانی سے فری کیمپ چک اپ ہی ہر چیز کی فیسیلیٹی ہے یہ پہ فری چک اپ کر رہے اور اور جنرل وکنیس کے لئے بی پی شگر وہ دیکھ رہے ماشیل لئے تیداد بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ سب اچھے سے دیکھ رہے ہیں یہ سٹی جاتی ہے اور یہ پر کیا ہے چک کے لئے بڑوں کے ایک چیز کے لئے دیکھ رہے ہیں بخار بتانے کے لئے تھے اور بچوں کو بتانے کے لئے تھے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا جو فری ہلتھ کیام رکھا گیا تھا ہلپ 20% فانڈیشن انجیو کی جانب سے اور اسم ہاؤسپیٹل کی جانب سے میں اسم ہاؤسپیٹل کے تمام سٹاف کا ہماری پوری ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے بہت ہی بہترین انداز سے بندوبست کیا تھا اور فری میڈیسن کا بھی آپ نے انتظام کیا تھا میں اسم ہاؤسپیٹل والوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے وسیم بھئی زاکیر بھئی ہمارے اسمائل صاحب اور دیگر ہمارے جو ٹیم کے جو ورکر ہیں ہمارے جو میمبر ہیں انہوں نے بہت ہی بڑھ چڑ کر حصہ لیا ہے اور ہمارے سکیم کے لیے جن جن لیڈران نے اپیل کی تھی میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے ازغر چلبل صاحب غوث خان صاحب اور اسمائل بابا صاحب میں ان لوگوں کے تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے میڈیا میں آ کر ہمارے سکیم کے لیے اپیل کی تھی اور اس کے علاوہ بھی تمام جتنے بھی میڈیا یہاں پر جو کبریز کر رہے ہیں ان تمام میڈیا والا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہماری ٹیم کی طرف سے تمام میڈیا والا کو شکریہ آدھا کرتا موسیقی